آئے ہے بنک رحمت مہمان ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے اور میں ہوں آپ کا مزبان بابر فاروق رحیمی آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان نامور شخصیات کو آپ کے ساتھ ملواتے ہیں جنہوں نے سیاسی سماجی معاشی معاشرتی مذہبی یا کسی بھی میدان میں نمائع خدمات انجام دی ہوں ہمارے لیے آج یہ خوشی کا مقام ہے کہ آج کے اس ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ندر بباغ خطیب چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی زہیر صاحب آئیے ہم ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت شکریہ جناب علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب آپ آج کی اس پروگرام میں ہمارے پیغام سٹوڈیو کے آفیس تشریف لائے آپ کی شخصیت اور آپ کے والد گرامی رحمہ اللہ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں اللہ پاک نے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک بڑا بلند مقامتہ فرمایا اور بہت بڑا انہوں نے تعرف اور ایک پہچان کمائی ان کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان کا بھی کچھ تعرف ہمارے ناظرین تک پہنچے دیکھیں بنیائی دوری بات ہے کہ علامہ حسان علیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دی ہے کہ اپنی مذہبی حدمات کے لحاظ سے سیاسی ابلاغی حتیبانہ صحافتی اور تحریری حدمات کے لحاظ سے ان کے ایک منفرد مقام ہے اور یقیناً انہوں نے چھوٹی سے عمر کے اندر ان تمام میدانوں کے اندر ایک کمال حاصل کیا اور اپنی استعداد اپنی صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربرندی کے لئے وقف کیے رکھا کتابیں لکھی ایک مقصد کے تاہت ایک حدف کے تحت کہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے اور وہ لوگ اور وہ گروہ اور وہ نظریات جو کہ اسلام سے متصادم ہے کتاب و سنت سے متصادم ہے ان کی حرابیوں سے ان کے بگاڑ سے امت کو اگاہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربرندی کے لئے کی اور ملک کے اندر آئین اور دستور کے حوالے سے بھی ان کا موقع بالکل واضح تھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہونا چاہیے آئین اور دستور کے تحت ہونا چاہیے کتاب و سنت کی عملداری کے بارے ان کا پورا یقین تھا کہ کتاب و سنت کی عملداری کے بغیر ہمارا ملک ترقی کی شعرہ پر نہیں چل سکتا لیکن جہاں تک تعلق اداروں کے درمیان احتیارات کی تقسیم کا تو یہ بات سمجھتے تھے اس کی سب سے بڑا جو ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے یہ ہمارے لئے اخص کرنے کا دریئے وہ ہمارا آئین اور قانون ہے جس نے تمام اداروں کے دائرہ کاروں کی حدود کو متعین کر دی ہے تو حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی برسلے پکار رہے اور ملک کے آئین میں آئین کی سرولندی کے حوالے سے بھی آپ نے جدو جہود کی اس وجہ سے آپ صرف وہ صرف اہل عدیس مقتب فکر کی نظروں کے اندر ایک ممتاز عالم اور رہنما کی اسی سے نہیں ابرے بلکہ آپ نے دیگر مذہبی طبقات اور دیگر سیاسی طبقات کے اندر بھی اپنے حصولی موقف کی وجہ سے حاصل پدیرائی حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے والد گرامی آجیدہ اللہ صاحب ایک تاجر تھے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ساتھ اپنی تجارتی مہارت کی وجہ سے بھی سیالکوڑ کے اندر ایک ممتاز حصیت کے حامل تھے علامہ شہید کو انہوں نے تعلیم کے لیے گجرانوالا میں جامعہ اسلامیہ جامعہ امدیہ کے اندر جہتا داہل کروایا تھا جب اپنے بیٹے کو ایک عرصے تک کھانا ڈیلیبر کرنے کے لیے انہوں روزانہ پڑھا تو انہوں نے اس بات کا پھر فیصلہ کیا کہ بہت بھی اپنے بیٹے کے پاس جو ہے وہ گجرانوالا کے اندر منتقل ہو جائیں اچھا تو ان کا سیالکوڑ سے جو گجرانوالا منتقل ہو جائیں سبب بنابتر حقیقت علامہ شہید کی جو تعلیمی سرگیمترگرمیاں تھی جو تعلیمی مدارش تھے ان کے اندر معاملت کرنا ان کی سرپرستی کرنا تھا اس کے ساتھ جو نانا محترم ہے حافظ عمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ وہ حدیث کے استاد کی حصیح سے برے سگیر کے اندر ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں سید نظیر اتحان محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اور حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے بعد حافظ عمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کو تدریسی اعتبار سے ایک منفرد مقام محاصل ہوا ہے آپ تقریباً ستر برسے قریب جو ہے بخاری شریف کو پڑھاتے رہے ہیں ہزاروں شگیر جو ہیں انہوں نے آپ سے استفادہ کی ہے ان سے مستفید ہونے لگوں میں خود حضرت علامہ ساندیری شہید رحمت اللہ علیہ کی ذات بھی شامل ہے آپ نے بقیدہ ان سے جو ہے بخاری شریف کو پڑھا ہے اور بقیدہ ان سے آپ نے جو نا علوم دیگر جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آپ سے استفادہ کی ہے اور ان اس عزیزہ سے علم حاصل کرنے کے بعد ان کے سامنے زانوے تلوز تحق کرنے کے بعد جب حضرت علامہ صاحب جو تھے مدینہ انہیسی تشریف لے گئے تو آپ کی تربیت اور آپ کی جو سرپرستین علماء نے کی تھی جس انداز میں آپ نے ان کے سامنے تلوز تحق کرنے کے بعد علم کو حاصل کیا تھا مدینہ انہیسی میں جا کے پھر اس کے اثرات نکلے ماشاء اللہ کہ اب ہر سمیسٹر کے اندر ہر جو آپ کا مستویٰ کے اندر ہر امتحان تھا اس کے اندر آپ ممتاز حیثیت کے ساتھ کامیاب ہوتے رہے اور آپ نے اس انداز میں مدینہ انہیسی تشریف لی آصل کی کہ آپ بانویں ملکوں کے پہلے نمبر کے پر جو تھے آ چکے تھے ماشاء اللہ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے بسے منظر کے اندر حضرت حاجید علیہ رحمت اللہ علیہ کی بھی جو ہے سرپرستی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ممت قندل بھی رحمت اللہ علیہ کی حدمات اور ان کی تحریک بھی شامل ہے ان کی سرپرستی تو جہاد بھی شامل ہے شہید ملت حضرت علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں اور ان کی تربیت میں علامہ ابتسام علیہ زہیر حفظہ اللہ کا بچپن گزرا تو آپ نے ان کی صحبت کو کیسا پایا دیکھیں یہ بنیائی طور پر بات ہے کہ جس وقت علامہ صاحب دنیا سے رخصد ہوئے ہیں تو میری عمر فقط اس وقت پندرہ سال تھی لیکن پندرہ سال کے اس موتصر عرصے کے اندر جس کے اندر سچی بات ہے کہ ہوش کی یہ مدد ہوئی ہے چھ سات سال کے بعد کی عمر ہوتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ بندہ جو ہے اخص کرنے کی موزیشن میں یا مشاہدہ کرنے کی موزیشن میں ہوتا ہے تو میں نے ان کو اس دور کے اندر جو آخری دندگی یہ پانچ سال میں نے قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملے ہر وقت ان کو مصروف پایا متحرک پایا لائبری سے بستہ پایا اور اس کے ساتھ علم دوست پایا اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر وقت تحریک کی اور دعوت کی کامیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کے ساتھ علمہ کے ساتھ مجالس کا احتمام کرتے ہوئے دیکھا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی اپنی لائبریڈی کے ساتھ جب بستگی تھی اس نے میرے اندر بھی اس چیز کی ایک جذبہ یا جستوی پیدا کی کہ میں بھی وہاں پہ جو اردو کی کتابیں موجود ہوتی تھی وہاں پہ اردوی کتابیں موجود تھیں عربی بھی موجود تھیں فارسی کتابیں موجود تھیں وہاں پہ تو میں اس میں اردو سیکشن سے جاتا کچھ کتابوں کو جاتا ان کو پڑھتا دیکھتا پڑھتا صاحبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمہ کی صحت کے بارے میں فرمودات رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں چیزیں پڑھتا ان میں جو مجھے اشکال اور ابحام نظر آتا میں بابا شہید کے پاس جاتا چلا جاتا اور ان سے چیز کے بڑے سوال بھی کرتا تو آپ مجھے بڑے احسن انداز کے اندر ان کا جواب دیتے اور بڑے ٹھراؤ کے ساتھ بڑے تفصیلی طور پر جواب دیتے اور اس کے اندر کبھی اجلت کا شکار نہ ہوتے کبھی ان سوالوں کی وجہ سے بوریت یا افتاہت میں مبتلاہ نہ ہوتے اور آپ بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی خوبصور انداز میں ہماری رہنمائی کرتے اس کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ جب ابھی آخری ایک دو سالوں میں پہلے کی بات کر رہا ہوں وہاں میں کئی مرتبہ سکول بھی ڈراؤپ کرنے کے لیے چلے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں گوڑے رکھے ہوئے تھے لاہور پولو گراؤنڈ کے اندر تو ان کے اندر بھی مجھے رائیڈنگ سکول کے اندر وہ جو تھے وہ سواری کرواتے صبح فجر کی نماز کے بعد اور بہت ہالوہ پوری کھلانے کے بعد جو ہے وہ سکول ڈراؤپ کرنے کے لیے چلے جاتے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہوں نے آخری زندگی کی اندر چونکہ مصروفیات بہت بڑھ گئی تھے تو گھڑ سواری ہوں نے ترک کر دی لیکن سائیکلنگ کرتے رہے وہ آخری صبح کے سائیکلنگ کرتے تھے تو میرے بھی مجھے پاس بھی سائیکل تھی اس میں سکول جاتا تھا تو کئی مرتبہ جو تھے نا وہ میری جب تھوڑی یعنی کہ بڑی عمر ہو گئی جب پہلے دراؤپ کرنے ہوت جاتے تھے پھر میں جب سائیکل میں جانا شروع ہوا تو اپنی سائیکل میرے ساتھ ملا دیتے تھے ساتھ سا جاتے ساتھ سا جاتے تو سکول کے گیٹ سے پھر وہ واپس آجتے قریبا دو تین کلومیٹر کا فاصلہ سکول کا تھا ہمارے گھر سے شاد مند سے اس بحانے ان کی واق بھی ہو جاتی واق بھی ہو جاتی اور ساتھ وہ آپ ڈراؤپ بھی ہو جاتی تو آخری جو تھی مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا امتحانی سینٹر بنا تو اسی دور پھر ان کا حادثہ بھی پیش آیا میں میٹرک کے امتحان دے رہا تھا جس وقت تو اس دوران وہ جو ہے علامہ شاید جو تھے وہ گاڑی میں ڈرائیور میں ڈراؤپ کرنے جاتا ہے کیونکہ امتحانی سینٹر تھوڑے فاصلے کے پر تھا سین ٹین تھنی میں بنا تھا اس وقت تو میں جس وقت وہاں پہ امتحانی سینٹر میں جاتا تو مجھے یاد ہے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے کئی مرتبہ مجھے الوے دعا کرنے کے لیے تو میں کئی مرتبہ ان کے روب کی وجہ سے تھوڑا سمٹ بھی جاتا کہ یہ علامہ شاید جو ہیں بابا شاید جو ہود میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں ساتھ دعا کرتے ہوئے تو دعا بھی کہے پڑھتے ربیت خلنی مطلع صدقین واحرین مطلع صدقین وجان نیم اللہ دن کا سلطانا نسیرہ تو اس طریقے سے جو ہے میں نے ان کے اندر ایک بکارہ دور پہ جانا ان کو بڑا کلوز لی ابزرب کرنے کا موقع ملا پھر میں نے ان کی جو اینا رفاقت کے اندر ایک سفر حاج بھی کیا جو کہ میرے لیے نفلی حاج تھا ابھی میرے فرض نہیں تھا ہوا لیکن میں نے اس حاج کے دوران ان کو مسلسل آنسووں میں ڈوبے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگن میں ناجات کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگن میں التجاہ کرتے ہوئے اسی طرح عرفات کے مدان میں حسوسیت کے ساتھ اور پھر اس چیز کو اپنی قسمت اور خوش نصیبی کا سبب سمجھنا اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں دیارِ حرم کا جو ہے وہاں کی جو ہے سیر یا وہاں کا سفر کا موقع دی ہے تو یہ چیز حضرت اللہ شہید میں جو تھی بڑی اس کا احساس تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والی نعمت ہوئے بہت بڑی نعمت جو ہے وہ زیارت اس کا حق ہے بجالہ تھے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کا زیارت کے ہر مہن کو بہت بڑا شرف سمجھتے تھے ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور نائد ہوتی ہے کہ انسان سفر بیت اللہ کی طرف ہو اور انسان جو ہے مثل نبی شریف کا قصد کرے اس کا سفر کرے مثل نبی شریف کے اندر میں نے ان کو آنسووں کے در اندھا ہوا دیکھا اور میں نے اپنی زندگی کے اندر ان کو حب رسول کے اثرات ان کی شخصیت میں انتہائی شدہ سے محسوس کی ہیں اور جب بھی کبھی نصیت کرتے تو اس میں حسوسیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس سے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی حوالہ دیتے اور جب حوالہ دے تو کئی مرتبہ آپ کی آواز جو تھی رند جاتی اور آپ کی آنکھوں سے جتے وہ آنسو بینا شروع جاتے اس کے در یہ جو تھا وہ کئی مرتبہ پھر این اکیشی شک کو اٹھا کے جو تھا وہ جب پانسوں کا صاف کرتے تو اس سے محسوس ہوتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تک سرشار ہیں اس وقت تو یہ حضرت علامہ شاید کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے تھے وہ جوان تھے وہ فٹ تھے انہیں کوئی آرزہ بھی نہیں تھا بلیٹ پریشر کا کوئی شوگر کا تو ہم نے اس باتا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حضرت علامہ شاید جو اتنی جلدی جو دنیا جلیں گے لیکن داہری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ایک تقدیر ہے جو اللہ تعالی نے ہر بندے کا دنیا کے اندر ایک جو قیام کی ایک میاد مقرر کی ہے تو جب حضرت علامہ شہید کی وہ میاد پوری ہو گئی تو اللہ تبارک وطالعہ نے پھر اس کے لیے جو ہے ان کی اس دوار تمنا کو بھی پورا کر لیا کہ اب دنیا سے جائیں تو جام شاد کو نوش کر کے جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو میرا بچپن بودھ رہا ہے میں نے ایک نظریاتی قائد کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے ایک نظریاتی لیڈر کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے ایک عالم بامل کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے اور ایک تحریکی تڑپ رکھنے والے ایک مفکر دانشفر کو بھی ان کی شکل میں دیکھا ہے ایک بہت زیادہ محنت کرنے والے کلمکار کو بھی دیکھا ہے ایک بہت زیادہ جذبے کے ساتھ حتابت کرنے والے شاہ سوار کو بھی دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ حفظائی کرنے والے شفقت کرنے والے اور غلطیوں کے پر تنبیہ کرنے والے باپ کو بھی دیکھا اسی طرح نمازوں کی بندی کا اسرار کرنے والے ایک باپ اور اس کے بارے میں سوال کرنے والے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا وقت ان کے بعد مجسر تھا انہوں نے اس وقت کے اندر جس حد تک ایک سوال و جواب بچوں سے ہوتے جاں ان کا جو ایک احتساب ہوتا مقبول طریقے سے اس کو بھی جاری رکھا اور اس کے اندر شدت نہیں تھی اس احتساب کے اندر بھی ایک شفقت تھی پیار تھا اور اس کے بعد جو تھے وہ احتساب کے بعد حسوسیت سے وہ تھپکتے بھی تھے حسلافدائی بھی کرتے تھے تاکہ اس احتساب کے جو اثرات ہیں وہ بھی منفی انداد میں مرتب نہ ہو اور انسان جو اس کی تنبیہ بھی ہو جائے یہ بڑی خوبصورت باتیں اور آپ نے اپنے بچپن کا علامہ شہید رحمت اللہ کی صحبت میں جو گزارا اس کا ذکر کیا پھر بچپن میں یتیمی کا دکھ سہنا پڑا کس نے حوصلہ دیا بھائیوں کے ساتھ کس طرح آپ کا سلوک رہا اور پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کی عمر اسمت پندرہ سال تھی چودہ سال سولہ سال تھی بھائی باقی جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے تو کس طرح یہ سارا آپ نے پھر منیج کیا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان ایام کے اندر والدہ نے حسوسیت سے بڑی محنت کی ہمارے پر اور ہمیں سمیٹنے کی اور ہمارے معمولات کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بیق وقت ایک ماں کے ساتھ ساتھ ایک باپ کا بھی کردار ادا کیا بڑی بات ماں کی شفقت بھی دی اور ایک جو باپ کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی وہ جو تھی اس کے لیے بھی شرگل کرتی رہی سرگرم رہی اور اس جبل جو ان کے پر ایک ذمہ داریاں تھی اس نے ان کے قواہ کو بھی مزمحل کیا ان کے اصحاب کے پر بھی منفیت رات مرتب کیے اور وہ اس غم کو جو ہے اپنے اندر جس وقت وہ غم ان کے پلتا رہا تو وہ بھی زیادہ دنیا میں نا رہ ستی اور فقط پانچ برس کے بعد ہی وہ بھی اس دنیا فانی سے کوش کر گئی اس وقت میری عمر کوئی انیس ساڑھے انیس سال تھی جب والدہ جو تھی اس دنیا سے چلی گئی تو میں نے اس کی ان کے سانحے کو جو ہے بڑی بیس سال تھی میری عمر جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو میں نے اس سانحے کو بڑی شدہ سے محسوس کی اپنے اندر اترتا ہوا تو میں ابھی تک اس کے جو ماں کے ساتھ باپ کی کمی بھی محسوس ہونے لگی اس لیول کے پر آنے کے بعد اللہ تبارک وطالہ کا شکر ہے کہ باوجود غم کے اندر مبتلا ہونے کے میں اس قابل ہو چکا تھا کہ کسی حد تک زمانے کے سرد و گرم کا جو ہے اس کو سیہ کر اپنے ہاندانی نظام کو اگر بڑھا جا سکتا اللہ کا شکر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ کا حسوسی فضل تھا کہ ہمارے اچھا ہماری دادی ہماری نانی جو تھی وہ ہمارے لیے گاہے بگاہے آتی رہی لیکن اس کے باوجود یہ خالص ان اللہ تبارک وطالہ کا فضل تھا کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں انہیں یام میں جبکہ ہمارے بھی وسائل بھی موجود تھے گھر بھی موجود تھا گاڑیاں بھی موجود تھیں اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں حسوسیت سے اپنے فضل و کرم جو ہے اس کو ہمارے شامل حال کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر دین کے ساتھ تمسک احتیار کرنے کی وجہ سے جو تھے منفی راستوں پہ چلنے سے مفعود رہے ہیں ماشاءاللہ علم کے میدان میں بھی آپ کے ایک نام ہے علمی حلقوں میں ایک آپ کی پہچان ہے اور آپ ماشاءاللہ سکول سے کالیج سے مدارہ سے ہوتے ہوئے ماسٹر جگریہیں کئی آپ نے حاصل کی لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی تعلیم ہے وہ آپ نے وہ مدارج کہاں سے تیہ کرنا شروع کیے میں بیعق پک جو تھے دنیاوی علوم اور دینی علوم کے مدارج بیعق کو تیہ کرنے ہی کوشنے کرتا رہا اپنی زندگی کے اندر کریتر مارڈ سکول سے میں نے دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کیا پھر گورنمنٹ کالیج سے میں نے ایف ایسی کی پھر میں نے انجنی نسٹری سے انجننگ کی تعلیم کو مکمل کیا پھر میں نے بعد ازاں وہاں سے ماسٹر ڈگری بھی حاصل کی کمپورٹر سائنسیس کے اندر پھر اس کے بعد میں نے اپنی پنجاب نسٹری کے اندر بھی کیا جہاں پہ میں نے اپنا ماسٹر ڈگری حاصل کی پھر علوم اسلامیہ کے اندر پھر عربی علوم کے اندر پھر تاریخ میں سیاسیات میں پھر اسی طرح جو ہے آپ کا ایم بی اے کے اندر پھر میں نے کی اس طرح کل ملا کے میں نے جو ہے گیارہ علوم کے اندر پھر میں نے مسی جو تھی سائیکالوجی کی ڈگری حاصل کی باہدی دکھ ریا یونیسٹری ملتان سے یہ تمام کے تمام علوم و فنون جو تھے وہ گیارہ ڈگرییاں میں نے حاصل کی تو یہ ان کی بنیادی وجہ میرے اندر ایک زوگ تھا تجسس تھا تشنگی تھی علم کو حاصل کرنے کی ہر علم کے بارے میں نفسیات میں دیکھے کیا ہے اللہ بی میں کیا ہے انگلیش میں کیا ہے انگلیش لٹیجر کا بھی میں نے پڑھا اس کو اچھے طریقے سے دیکھا اور اس کو ابزورب کرنے ہی کوشش کی یہ تمام کے تمام علوم و فنون جو تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ والد کی ابتدائی نشستیں اور ان سے ہر وقت استفادہ کرنے کی جسجو پھر والدہ کے سامنے جو تھا ان سے استفادہ کرنے کی کوشش پھر ہر عالم جید عالم جس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے ڈاکٹر فلدعی صاحب ڈاکٹر عبدالعی صاحب اسی طرح مولانا فیدران لکھوی صاحب اس طرح مفتی بید الحفیف صاحب جن کے ساتھ موقع ملتا رہا ان سے مسلسل علم کے حوالے سے خوشہ چینی بھی ہوتی رہی ان سے استفادہ بھی ہوتی رہا اس تمام کے تمام علوم و فنون کے ان لوگوں تھے استفادہ کرتے کراتے اللہ تعالیٰ موقع دیا کہ اللہ کا شکر ہے حافظے میں بھی ایک تقویت پیدا ہو گئی جس چیز کو بھی دیکھتے تھے اس کے بعد جو تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کافی سارہ حصہ جو تھا وہ جذب ہو جاتا تھا ایک چیز میرے پہ وہ بھی آئی کہ میں اس پوزیشن میں آگیا تھا ماسٹر ڈیگری کرنے کے دوران اپنے یعنی چیزوں کو اخص کرنے کی لحاظ سے یا چیزوں کے پر جو تھا گرفت کرنے کے لحاظ سے یا ان کو سمجھنے کے لحاظ سے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پہ بہت چیز بھی آئی کہ میں پانچ سو سب ہوں گی ایک ایسی کتاب جس کو میں نے پہلے کبھی دن دیگر نہیں تھا پڑھا ہوتا میں فقط ایک دن کے بعد اس کا ٹیس دینے قابل ہوتا ہے ماشاء اللہ یہ پوزیشن یہ اس طرح کی پیدا ہی میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ جاتی وہ قرآنی وید کا حفظ تھا جس کو میں نے بقیادہ دور پہ افسی کے بعد شروع کیا اور انہیوں نے افسی کی چھٹیوں کے اندر بعد میں مکمل کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میرے اوپر بہت حصوصی کرم کیا میرے اندر جو تھے دماغ کے اندر جو تھے حفظ کے بھی دریشے کھولے اور اس کا ساتھ ساتھ فہم کے لیے بھی اللہ نے آسانییاں پیدا کی اور میں سٹیج کے پر آ گیا کہ وہ کوئی بھی کتاب اور تیوی پانچ سو صفوں کی میں جب اس کو ایک دن پڑھتا تھا تو اگلے دن اس کا پیپر دینے نہیں قابل ہوتا اللہ تعالیٰ صاحب بھی اس طرح ماشاء اللہ دیکھیں آپ نے قرآن پاک حفظ بھی کیا اور اس کے پاس دین کی تعلیم بھی حاصل کی اور سکول کالیج یونیورسٹری بہت سارے اسادزہ سے آپ ملے ہوں گے بہت سارے اسادزہ سے آپ نے فیض حصل کیا جس میں سے آپ نے کچھ کا نام ابھی بتایا بھی ہے ان میں سے کون سے اسادزہ ایسے ہیں ظاہر ہے کہ ایک طالب علمہ اپنے ہر استاد سے متاثر ہوتا ہے لیکن کچھ اسادزہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ متاثر کرتے ہیں ان میں سے کون کون دیکھیں ہی میں نے اتنا کوئی دینی تعلیم کے حالے سے بتایا ہے کہ میں نے انڈین علماء استفادہ کیا ڈاکر عبدالجیز صاحب سے میری ملاقات نے کافی رہتی تھی جب بھی من کا جاتا تھا تھا انہوں نے ماری درشیستیں ہوتی تھی تو ان سے بھی میں چیزوں ہس کرتا رہا ڈاکر فاللہی صاحب جب تشریف لاتے تھے ان سے بھی ہس کرتا رہا مفتی عبداللہ حفیف صاحب بھی میں نے ان کے اندر بڑی علوم کے اندر جو تھا ان کی پختگی پائی استدلال میں ان کے اندر بڑی تقویت دیکھی اسی طرح معاثر علماء کی بھی پھر ان کا ساتھ بھی جانی جیساں تبادلہ حیالتہ مذاکرہ ہوتا ہے اس مذاکرے نہیں میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی تقویت دی اور مجھے مختلف آراء کو جانچنے کا پڑتالنے کا سمجھنے کا موقع ملا اور پھر ایک بات یہ ہے کہ میرے پاس جو قدیم جو کتابیں ہوتی تھی ان کے ساتھ یہ جیساں صحیح بہاری شریف صحیح مسلم شریف اسی طرح یہ دیگر ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کا لیٹریچر اسی طرح ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا لیٹریچر یہ ساری کے سارے لیٹریچروں کا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب میں معاصل علماء کلام کرتا ان سے تبادلہ حیال کرتا تو اس سے بھی میرے اندر جو تھی ایک سوچ کے میرے نئے دریچے کھلتے تھے اور میں چیزوں کو جو تھا اپنی ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے کے بارے میں جو تھا نا ایک میں اپنے اندر محسوس کرتا کہ میں اس کے بارے میری یہ رائے ابر تھی جو میرے دل و دماغ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ بعد میرے دنیاوی اس آزہ بھی ایسا جو نے میرے بڑا متصر کیا جو میں دو اس آزہ حسوسیت سے جو ہے اہمیت بلکہ تین اس آزہ حسوسیت اہمیت کے حامل ہیں ایک ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ڈاکٹر مویس الدین شہر رحمت اللہ علیہ اس طرح ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب انہوں سے آزہ نے بڑی شفقت کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ میرے ساتھ صرف ہو صرف ایک استاذ والا معاملہ نہیں کیا بلکہ ایک چھوٹے بھائی والا معاملہ بھی کیا میں جب ان کے ساتھ آتا جاتا اس طرح مجاہد منصوری صاحب وغیرہ یہ میسے بڑے پیار سے بڑی محبت سے جو تھا میسے پیش آتے میں ان کے ساتھ تبالہ حیال کرتا اثری حوالے سے میں سمجھتا ہوں ابلاغیات کے معاملاتوں یا سیاسیات کے معاملاتوں انہوں نے حصوصیت سے جو ہے میرے ذہن کی جانا محترین ڈیمنشنز کو کھولنے میں نمائی کردار ادا کیے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور مذہبی اور سیاسی رحلما جناب علامہ ابتصام علاہی زہیر صاحب ان کی بڑی ہی خوبصورت اور پیاری باتیں جاری ہیں لیکن وقت ہوا ہے وقفے کا باقی وقفے کے بعد مہمان ہمارے آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے آپ کی ملاقات ہم کروا رہے تھے چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان فرزند علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جناب علامہ ابتصام علاہی زہیر صاحب سے آئیے ان سے کچھ مزید باتیں کرتے ہیں علامہ صاحب آپ نے اس طرح بتایا آپ نے اسادزہ کا اور پھر ان کی شفقت اور ان کی تعاون اور اس طرح ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ طلبہ بھی ہوں گے ہم اثر بھی ہوں گے تو ایسے اس وقت کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے کوئی نامور کلاس فیلوز رہے یا آپ کے ہم اثر رہے دیکھیں اکثر ان میں سے لوگ ایسے تھے جو مختلف انجنئنگ دپارٹمنٹس کے اندر چلے گئے مثل میرا پہلا شہر انجنئنگ کا تھا نا تو وہ انجنئنگ اندر کوئی امریکہ میں چلا گیا کوئی کینیڈا میں چلا گیا کوئی مختلف موبائل کمپنیوں کے اندر چلے گئے کوئی ٹیلی کمیونکیشن کے اندر چلے گئے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سی ایسس کا راستہ جوائن کر لیا کچھ لوگ جو تھے وہ اے ایس پی اس وقت برتی ہو گئے آج میں کوئی لوگ ڈی آئی جی بہرہ کے لیول کے پر جا چکے ہیں اسی طرح ان میں تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میدان سافت کا اندر رکھنے کیا تھے کچھ حبارات کے جو ہے نا وہ ان میں ترقی کرتے کرتے مختلف مدارش کے بچائے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو ہم تھے جونئر تھے وہ آج پیغام ٹی وی کے اندر بھی ایک سینئر مقامات کے اوپر مجود ہیں تو اس طرح اللہ کا شکر ہے مختلف یعنی ملک کے مختلف حصہوں کے اندر جوانا ہمارے کلاس فیلوز ہمارے دوست احباب ہمارے بیش فیلوز ہمارے تھے جونئر ہمارے سینئر دوست احباب جو ہیں وہ مختلف پوسٹ کے پر آج بھی مجود ہیں اور وہ اپنی اپنی حدمات کو انجام دے رہے ہیں علامہ صاحب آپ نے جو تعلیمی مسروفیات گزاری اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ علامہ شہید رحمت اللہ کے ساتھ بھی رہے اور اس کے بعد بھی آپ نے بہت سارے اصفار کیے تو زیادہ تر کن کن ممالک کے آپ نے سفر کیے اور ان ممالک میں سفر کے بعد آپ نے ان کی ثقافت کو دیکھا تحزیب کو تمدن کلچر اور مذہب کا بھی متعلق کیا اس پر کچھ روشنی ڈالیں مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا زندگی دو دفعہ مجھے مصر جانے کا موقع ملا زندگی میں ایک دفعہ مجھے عراق جانے کا موقع ملا اس کے علاوہ مجھے قویت جانے کا موقع ملا اس کے علاوہ مجھے دبئی جانے کا موقع ملا اس کے ساتھ ساتھ حسوسیت سے مجھے سعودی عرب کے کئی سفر اور انگلستان میں کئی دفعہ جانے کا موقع ملا ہے اس کے علاوہ میں نے یورپ کے بعد ممالک میں اٹلی شامل ہے ڈنمارک شامل ہے وہاں پر بھی میں نے جو ہے وہاں گیا ہوں ڈنمارک میں میں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے اور وہاں پہ لٹلی میں دوستہ باب کے ساتھ پھر ترکی میں بھی میں یہ ایک میندل قوامی کانفرن میں جانا کا موقع مل ہے تو ان ممالک کے اندر جانے ہیں مختلف چیزیں میں دیکھتا رہا ہوں لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں لا انفورسمنٹ کے لحاظ سے اور قانون کی عمومی بالاگستی کے لحاظ سے سعودی عرب اور انگلستان سے اس حسوسیت میں متاثر ہوا ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ برطانیہ قانون ہمارے جو ایک ہماری سوچ ہماری فکر یا ہماری ڈیمنشن ہے اس سے پوری طرح ہم مہنگ نہیں ہے لیکن وہاں پہ قانون کی ایک عملداری نظر آئی ہے اس سے علاوہ مجھے قانون کی عملداری سعودی عرب میں نظر آئی ہے ان دونوں ممالک میں نے قانون شکنی کا خوف لوگوں کے اندر پائے ہے میں نے دیکھا لوگ قانون کو توڑنے سے گبراتے ہیں انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے اگر ہم قانون توڑیں گے تو ہمارا اعتصاب ہوگا اگر ہم قانون توڑیں گے تو ہمیں گریفت کا سامنا کرنا پڑے گا پنیلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا تو ان ممالک میں میں نے قانون کی بڑی عملداری دیکھی ہے اور پھر اس قانون کی اس قدر میں نے انگلستان میں بھی پختگی دیکھی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے کی کوشی کرتا ہے سنیس کرنے کی کوشی کرتا ہے تو آپ عدالت کے ذریعے آپ جوڈیشری کے ذریعے اپنے رائٹس کو جانا کلیم کر سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں حق سعودی عرب کا اندر بھی سی طرح ہم نے دیکھا ہے جرم و صدا کا ندام بڑا تک قوی ہے وہاں پہ کوئی بھی مجرم جو انا اس کے لئے اسکیپ کے راستے موجود نہیں ہوتے رشوت کا راستہ کوئی نہیں ہے تفتیش کو بائے پاس کرنے کا راستہ کوئی نہیں ہے پولیس کو جو انا دبانے کا راستہ کوئی نہیں ہے قانون کا شکنجے سے بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے چنانچہ ہم وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جرائم کی جنا شراب بہت ایک کم نظر آتا ہے جرائم کی وہاں پہ جو انا ریٹ بہت کام ہے تو میں ان دو ملکوں کے حسوسیت سے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو قانون کی عملداری ہے اس کی میں نے بہت زیادہ میں نے اتنی جلک دیکھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور قانون کی عملداری کے بارے سے امن بھی ہے امن بھی ہے امن بھی ہے یہاں پہ بڑوں کے لیے قانون ہو رہا ہے چھوٹوں کے لیے قانون ہو رہا ہے سرمایہ دار کے لیے قانون ہو نگریب کے لیے قانون ہو رہا ہے جگیردار کے لیے قانون ہو رہا ہے ہاری کے لیے قانون ہو رہا ہے کسی بندے کا افروش ہے اس کے لیے قانون ہو رہا ہے کوئی کام بندہ جو افروش ہے محروم ہے اس کے لیے قانون ہو رہا ہے تو یہ باتیں جو انا کچھ تکلیف اور دکھ کا باعث ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح قرون کی عملداری ہو جائے جن طرح ان ممالک کے اندر مجود ہیں اللہ حضور صاحب آپ اولین علماء سے تھے آپ کو اس معاملے میں سابقون الاولون کا درجہ حاصل ہے جو الیکٹرونک میڈیا میں آئے ہمارے علماء پہلے تو تصفیر سے دور رہے پھر کیمرے سے دور رہے پھر الیکٹرونک میڈیا سے دور رہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء سے بھول ہوئی ہے جس دور میں میں نے ٹیلویئن میں آنا شروع تھا اس وقت تو علماء ٹیلویئن کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ کوئی اس میں خیر کا شاید پہلو ہم تلاش نہ کر سکیں لیکن میں اس بات میں کنوینس تھا کہ اگر ایک باطل نظریہ باطل پیغام یا غلط افکار کسی میڈیم کے در یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو اسی میڈیم اگر پوزیٹیف افکار کو ٹرانسمنٹ کرنے کی کوشی کی جائے تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے گنجائش اور روم موجود ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں میں نے جب مذاقرات میں ٹیبل ٹاکس میں حصہ لیا ٹاکس شوز میں جاتا رہا تو الٹی میٹلی میں نے دیکھا کہ ہمارے نظریات ہمارے افکار بھی ٹرائبل کرتے رہے اور بلاہر یہ بات گاہے بگاہے سننے کو ملنا شروع ہوگی ابتدائی طور پر کہ نئی آرس کا کچھ نہ کوئی جو انا فائدہ ہو رہا ہے پھر یہاں تک بھی باتیں سننے کے بلی نہیں آپ کا جو انا کافی بہتر ہو رہا ہے تو پھر ایک بات ہے انہی ایام کے اندر بلکہ اسے کچھ پہلے ہی کہہ لیں لیکن وہ اگر جو نوعیت فرق تھی انہی ایام کے اندر تھا کہ اسے کچھ پہلا کر لیں ٹاکس زاکر نائی کی جو انا بلاہی جتے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کو برے سغیر کو متاثر نہیں کیا بلکہ پورے گلوب کو متاثر کیا تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میرے یہ ایک میرا ذہن تھا کہ جس طرح ایک پیمانہ ہوتا ہے آپ اس کے اندر اگر ایک نشاور چیز پیتے ہیں تو وہ حرام ہیں اسی طرح پیماننے کے اندر ایک صاف مشروع پیتے ہیں تو وہ جائد ہوتا ہے تو میرے لئے میڈیا ایک پیماننے کی امانت تھا میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سے صرف غلط افکار کی نشر و اشاہج اس کے لئے اس کو جو نا روم دے دینا یا اس کے لئے حوالے کر دینا یہ کسی طور مناسب نہیں ہے ہمیں بھی اپنے درست افکار کو درست نظریات کو کتاب سنت کی دعوت کو جو ہے میڈی آر درائے بلاک کے دریئے قوم تک منچانا چاہیے میں اس بات کنونس تھا اور الٹی میٹلی ہمیں اس مقاصد کے اندر جانا کامیابی حاصل ہوئی الحمدللہ یہ سفر ابھی تک جاری ہو ساری ہے اور یہ اس کا بڑا فائدہ ہوا خصوصا نوجوان نصر کو اور پھر ایک بات اس کے نتیجے کے اندر بہت سے علماء کی بھی ذہن سادی ہوئی انہوں نے ابھی اس بارے میں اپنے موقع پر نظر سانی کی کئی راہیں کھلی کئی راہیں کھلی اور نوجو جانا وہ بھی خود بھی اس طرف آنے پر مادہ و تیار ہوئے اور بعد میں انہوں نے بھی حدمات جانا بڑے اچھے طریقے تنجام دی اب بھی علامہ صاحب آپ کی مسروفیات ہوتی ہیں ٹی وی شوز چلتے ہیں آپ کے خطابات ہیں تنظیمی میٹنگز ہیں مسروفیات ہیں تو یہ سارا اتنا سارا جو کام کب ہو جائے یہ سارا کس طرح منیج کرتے ہیں دیکھیں بنیاد دور میں یہ بات ہے میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق انسان کے ایک لگاؤ کے ساتھ ہوتا ہے افیلیشن کے ساتھ ہوتا ہے اگر آوی جیسے افیلیشن ہے تو آپ اس کو کوشش کرتے ہیں پائے تکمیل تک منچانے کی کئی مرتبہ آپ اس کے اندر اتنے پروگرام منیج نہیں کر پتے آپ اتنی مصروفیات کو توجہ بھی دے پڑتے جتنی آپ سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا کام یہ ہے جس حد تک ممکن ہو اپنا ٹائم کے رسورسی جو انا اپنی ندریہ کی طرف اپنے ٹارگیتوں جو انا ڈپیوٹ کرتے رہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ مسائل دے رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ آجا ہے کہ نماز ایک ترجیح ہے تو آپ الٹیمیٹلی جب بھی ادان ہوگی اپنی ساری مصروفیات چھوڑے کوشی کریں گے اس کو بات جمعہ تلیقہ دا کیا جائے جب آپ کی نماز پرالٹی ہوئی تھی ہے تو آپ اس کو ادا کرنے ہی کوشی کرتے رہتے ہیں اور یہ کوشی پوری زندگی جاری رہتی ہے کبھی اب تکبیر اولہ کا پہنچ جاتے ہیں کبھی اگر ایک ترکات مص بھی ہو جاتی ہے اس کا کوشی کہتے ہیں دوسرے کا پہنچ جائیں پھر آپ کی کوشی ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی اس طرح تھوڑا پیچھے رہے تو نیکس نماز کے اندر کو کور کر لیں تو یہ آپ کی ترجیح ہاتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس عمل کے پیچھے جانس کا تاکب کرتے رہتے ہیں اسی طرح جب آپ کی ترجیح ہو جاتی ہے کہ آپ نے پبلک کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو رکھنا ہے کتاب و سنت کے پیغام کو رکھنا ہے پھر یہ آپ کی ترجیح بن جاتی ہے تو پھر آپ اس ترجیح کا تاکب کرتے رہتے ہیں اس ترجیح کے ساتھ جو آپ کی ایک محبت ہوتی ہے بستگی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر جو انہیں قوت آپ کے تقویت پیدا کرتی رہتی تحریک دیتی رہتی ہے اسی تحریک کے وجہ سے آپ اس سارے کے سارے معاملے کو منش کرتے ہیں آپ نے دین کے لیے اور مسلک کے لیے آپ نے آپ کو وقف کر رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے سے آپ نے عوام کے لیے بھی آپ نے آپ کو وقف کر دیا ہے آپ سیاست میں آئے آپ نے الیکشن لڑا آپ نے بڑے ووٹ لیے تو یہ سیاست کا تجربہ کیسا رہا دیکھیں یہ بنیائی طور پر بات یہ کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست کیانا اس کے اندر کامیابی حاصل کرنا یا اس میں ترقی کرنا یہ بھی ایک چیلنج ہی سیدھ رکھتی ہے اور اس کے اندر روایتی سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں علماء کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ بھی عوام سے رابطہ کریں ان کی ذہن سادھی کریں ان کی حدمت کریں تو عوام علماء کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن علماء عام طور پر اس کام کو اس لیے توجہ نہیں ہے کہ ان کی تدریسی مصروفیات ان کی دعوتی مصروفیات ان کی ابلاغی مصروفیات اور ان کی دیگر معاملات جوتے ہیں ان کو اس حد تک جو نا مرتقید کیونہ جتے ہیں کہ سیاست کے لوازمات کو پولا کرتے ہیں پبلک کے ساتھ رائے جو رابطہ جو نا اس کی اور اس توقعات کو پولا ہوتا سکیں میں یہ بات سمجھتا ہوں جن لوگوں نے اس کام کے اندر اپنے آپ کو وقف کی ہے اور توجہ دیا ہے انہیں لازمان اس کا جو نا رسپانس بھی ملے پبلک آپ کو مایوس نہیں کرتی لیکن آپ کو یہ پبلک کے ساتھ وستانہ پڑتا ہے اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں ملک کے اندر جن مذہبی رہنماؤں نے بھی اپنے آپ کو وقف کیے رکھا ان لوگوں کو جو نا اس کا اچھا رسپانس ملے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ابتدائی طور پر اگر آپ کو کام یا بھی نہیں بھی ملتی لیکن اگر آپ استقلال کے ساتھ اور تسلطل کے ساتھ کام کو جاری و سالی رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آلٹی میٹلی جو نہ آؤٹنی مندل کو پہنچتے ہیں ویسے علامہ صاحب پاکستانی سیاست میں دینی طبقے کو وہ وقت بھی دیں سارا کچھ بھی کریں لیکن وہ پذیرہ ہی حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے جتنا ان کا حلکہ احباب ہیں جتنے لوگ ان کے فارورز ہیں جتنے خطبات سنتے ہیں یا جتنے وہ بڑے مقرر ہوتے ہیں وہ پذیرہ ہی وہ نہیں حاصل ہو سکتی اس کی کیا بجاہ ہے نہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے کہ سیاست کے بعد لو آدمات کو پورا نہیں کرتے وہ بات لو آدمات اگر وہ پورے کر لیں تو ان کو اس سے بھی دار سمونس ملے جتنا سیاستانوں کو ملتا ہے ایک بات جوتی ہے کہ ہلکہ جاتی سیاست یہ ہلکہ جاتی سیاست کا علماء کی وجہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ہلکہ جاتی سیاست کا یہ تقادہ ہے کہ آپ کسی ایک ہلکہ کو منتحب کرنے کے بعد اس ہلکہ سے بستگی ایک لائف لونگ بنیاد کے اوپر اس سے بستگی احتیار کریں حتیٰ کہ ابلی کو اس باقے یقین ہو جائے کہ یہ وقتی طور پر کوئی حتاب کرنے نہیں آیا بلکہ یہ اس معاملے کے ساتھ سنجیدہ اور سنسیر ہے اس معاملے کے ساتھ کشی کمی میں مارے ساتھ ہیں جب وہ یہ معاملہ کو دیکھتے ہیں پھر وہ آلیوں کو دوسری لوگوں کے مقابلے ہیں بڑھ کے پریفر کرتے ہیں دوسری بات ہوتی ہے کہ عمومی اعتباہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ علماء جسوں کو یہ کام کرتے ہیں وہ ان میں عام طور پر انفرادی سیہزہ کام کرتے ہیں جبکہ ان کے مددے وقال جگیزدار فیملیز اور سرمایہ دار گھرانے وہ پورا پورا کمبہ انوال ہوتا ہے وہ پورا پورا کمبہ اس کے ساتھ اس کو اپنا سٹیک ہولڈر مان جاتے ہیں اگر علماء ایک گھرانے پکایا تو پر ان کے شاگرد ان کے تلامدہ ان کے عوان انصار پورا ٹیم ورڈ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کو گین نہیں کیا جا سکتا اس کی مسالیں مولک کے اندر مختلف بیلٹس کے اندر موجود ہیں کہ جن لوگوں نے اس لوادوں کو پورا کیا ہے وہ لائف لونگ جو ہے نا وہ بنتے بھی ہیں اور ان کے مقابلے لوگ جانا وہ ڈیفیٹ بھی ہوتے ہیں ایسی مسالیں بھی ہماری پنجاب صاحبی موجود ہیں کہ ایسے مذہبی ایم پی ایز موجود ہیں جو ایک دوہ بھی الیکشن نہیں آ رہے ہیں اور وہ سلسل جیتے آ رہے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس میں مذہبی غیر وزی تفریق 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 یہ بات ہے مسال دینا ہو ایک عالم دین کی ذمہ داریاں دعوتی اعتبار سے ملک گیر ہوتی ہیں ہلکے کا میرا کام کرنے لے سلسل دان کی ہلکے کی حد تک ہوتی ہیں اور ایک بندے کی یہ ہوتی ہیں جماعتی مصروفیات ایک مذہبی رہنماں کی وہ بھی ملک گیر ہوتی ہیں اس کے دکھ سکھ کا دائرہ کار جوتا ہے وہ ایک ہلکہ نہیں ہوتا بلکہ ملک ہوتا ہے تو اس کی جو نا توجہ وہ تقسیم ہو کے ملتی ہے یعنی اس کا ایک شیئر ملتا ہے ہلکے کو اگر اس کا ایک بڑا شیئر مل جائے ہلکے کو تو میں اگر سے مانجھنا ہوں کہ اس کو بڑی اس منسلہ میں زیادہ پدیرہ یا تلوت کیا ہے ان ناصروں قابلے میں جو ناصر ایک پیش آر سے حضان ہوتے ہیں آپ نے اپنے لیے ایک ہلکہ چوز کیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون سا ہلکہ ہے اور اس ہلکے میں آپ ظاہرہ کے ایک مستقل سیاست کر رہے ہیں اور اس کے کیا اثرات آپ اپنے ہلکے میں پا رہے ہیں میں نے ہلکہ انہیں ایک سوٹہاتیس کے اندر ورک کر رہا ہوں جو کہ قصور کے اندر جو ہے ایک زلے قصور کا ایک اہم ہلکہ ہے اور اس کے اندر جو نا قصور کے دے ہی بیلٹے شامل ہیں کھڑیاں اس کے اندر شامل ہیں اسی طرح منڈی اسمان والی اسمہ شامل ہیں اسی طرح اس کے اندر جو نا لہور کے قریب رائیون کے ساتھ متشراعی علاقے بھی شامل رائیجنگ شامل ہے عمیر محمد شامل ہے کوٹ رادہ گئے ہیں شامل ہے اس کے اندر کچھ لہور کے اثرات بھی ہیں یعنی مزاج میں اور قصور کے اثرات بھی ہیں اس حلقے کے مزاج میں لیکن اس حلقے کا اگر مدبی پبستگی رکھنا ہے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے لیکن چونکہ یہاں پہ بھی ایک جگید در آنا ایک اثرات موجود ہیں یہاں بھی تھانا کلچر کے اثرات موجود ہیں اس لیے لوگ جو ہیں نا ان کے اندر ایک ڈر اور خوف کا بہرحال ایک انصر موجود ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ووٹ جو ہیں کسی دوسرے کینڈیٹ کو دیں گے ایک بڑی روایتی تھا تھی جماعتوں کو کہا گئے تو شاید ہمیں انتقام کا نشانہ بننا پڑے شاید ہمیں اتحانہ کچھاری میں جانا پڑے شاید ہمیں اس کے ہم نے مشاہدہ بھی کیا بعض ہمیں اس والے کیسز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جن کو ہم نے ایک پختگی کسا لڑا اور اللہ کا شکر ہمیں انہیں فتح یاب بھی ہوئے اسی طرح کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر لوگ ہارڈ ڈالنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں اعتاب کا نشانہ بننا پڑے گا انتقام کا نشانہ پڑے گا الحمدللہ ہم نے ان کے اندر جو انہیں بڑے اہم قسم کی کیسز کو ہینڈل کی ہے جس کی وجہ ہے ہلکہ کہ عوام کوئی بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ہم روایتی جگید داروں سے خوف زدہ نہیں ہیں نہ ان کے دباؤں میں انشاءاللہ تو ہم اللہ کے فضل و قرم سے جو ہمارے وہاں پروگرام ہوتے ہیں ابتدائی طور پر لوگوں کی دین سازی کرنے میں دکت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ انہیں استقبال بھی ہوتا ہے جذبہ بھی ہوتا ہے جوش بھی ہوتا ہے اگر یہ لہر اسی طرح نہیں رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں اس وقت ہم انشاءاللہ جگیر دارانہ نظام کے مقابلیں کامیابی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اس جگیر دارانہ سرمایہ دارانہ اور مروسی نظام کو شکست دیا ہے انشاءاللہ اس قصد ہوگی انشاءاللہ اللہم صاحب آپ نے ماشاءاللہ اس خطابت کے ساتھ سیاست میں بھی الحمدللہ اپنے جنڈے گاڑے ہیں اور سیاست کے اندر بھی ایک مقام اور نام حاصل کیا پوری ملک کے اندر ایک پہچانہ آپ کی بنی اس کے ساتھ ساتھ اب آپ صحافت کے میدان سے بھی وابستہ ہوئے اور کچھ عرصہ سے آپ مستقل کالم لکھ رہے ہیں یہ تجربہ کیسا رہا سات سال ہوگئے میں مستقل کالم لکھتے ہوئے سات سال میں تک ہوں میں سات سو سے زائد کالم لکھ چکا ہوں ماشاءاللہ میرے یعنی کہ سلانہ سو کالم اس کے علاہ میں خلاصہ قرآن وغیرہ کے بھی کالم آتے ہیں اور بیس کے علاہ کبھی نہ کبھی دیگر بھی ایشوز پر بھی ہوئے کبھی 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 لکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو سات سو کالم لکھنے کے بعد میں یہ بات مصبوص کی ہے کہ یہ کالم لکھنا حقیقت میں ایک ذمہ داری اکام بھی ہے ایک ڈیوٹی بھی ہے اس کے لئے آپ کو وقت بھی نکالنا بڑتا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ سوچنا بھی بڑتا ہے اس کے لئے آپ کو ایشوز کو ٹریس بھی کرنا بڑتا ہے آپ نے ایشوز پر بھی لکھا آپ نے سفرنا بھی لکھے تو میں ان کو ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں پھر آپ کو لوگوں کی ایک بات ہے کہ ایک رہنمائی کے لئے بھی اپنے آپ کو فوکس کرنا بڑتا ہے میں نے کالموں کے اندر اپنی حد تک ایک جدید ایک نحج متین کی اپنے لئے کہ میں سماجی سیاسی اناوین کو چننے کے بعد کتاب و سنن سے ان کے بارے میں رہنمائی کو لے کے کتاب و سنن جو رہنمائی ہو جیسے کھولاتے ہاتھ رب اس کی تدبیق کرتا تھا اور میں نے حوالہ جاتی کالم لکھنے کا جو انا آغاز کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ مجھے ایک اقتمانیت بھی حصل ہوتی ہے ریڈرز کارین کو بھی اقتمانیت حصل ہوئی اس بات کے پر ان کو صرف یہ رہا گیا کہ یہ تداتی رہی نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات جو ہے نا ان کے اندر سے بھی یہ چیزیں خص ہوتی ہیں ان کو بھی ہمارے سامن پیش کیا جاتا ہے تو میرا کام یہ ہوتا ہے کہ محلات حاضرہ کے اندر جو مسائل درپیش آتے ہیں میں ان کو قرون اولہ میں پیش آنے مسائل کا جب معادمہ کرتا ہوں تو ان مسائل کا جو سلوشن اس طور سارٹ اوٹ کیا گیا تھا قرآن اور سنت کے افاقی ڈاکومنٹس ہونے کے ناتے ان کو اپلائی کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور میں یہ بات سمجھتا ہوں میرا کام اس میں ایک ٹرانسویٹر کا ہوتا ہے میرا کام اس میں صرف ایک مبلک کا ہوتا ہے میرا کام اس کے اندر کوئی زیادہ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بڑا کام ہے تو میں اس میں کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ ایک ذمہ داری اور روٹین کا حسابہ انگیئی ہے کبھی کبھی انسان تھا کبھی آتا ہے لیکن پھر سوچتا ہے کہ یہ کار ہے جو جاری رہنا چاہیے اچھا اس وقت ہمارے ملک کے اندر اور آپ کے محلقہ احباب میں بھی بڑی تعداد ہے دینی سکالرز کی علماء کی تو ان کو کس قدر کے فارمیٹس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے صحافت کے میدان میں کس طرح وہ بھی قرآن و سنت کا پیغام یا لوگوں کی ترجمانی اور ان کے جذبات ان کے خیالات عبام تک پہنچا سکتے ہیں دیکھیں جی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور ہے جس کے اندر یعنی کہ ایک ایک ایکسپلوی یعنی کمیونکیشن کا اس کے اندر آپ کے پاس دیکھیں جی چھوٹے جریدے بھی موجود ہیں بڑے رسالے بھی موجود ہیں لوکل نیوز پیبر بھی موجود ہیں قومی حبارات بھی موجود ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں موجود ہے ٹویٹر موجود ہے فیس بک اکاؤن موجود ہے وہیں صاحب اپنے افکار اپنی تحریریں ان کو منتقل کرنے پہنچائیں تو ہم نے اس کا بغیرہ دوری ویو یعنی ابزورف کیا ہم انہیں چیز کو کہ ہمارے بہت سیاسے لکھاری بھی اس وقت موجود ہیں جن جو تو نہ تو کسی قومی حبار میں لکھتے ہیں نہ کسی کوئی نیشنل نیوز پیبر میں لکھتے ہیں نہ کسی میگزین میں لکھتے ہیں لیکن فقط سوشل ویڈیا کے اوپر بھی ان کے مسلسل لکھنے کی ہوئیں گے جان بچان جو ہے نہ لوگوں میں بنی ہے تو صاحبت کا میدان اس وقت بڑا کھلا میدان ہے ہمارے علماء کے پاس نظریات ہیں افکار ہیں سوچ ہے علم ہے اور اس کے بعد اہداف ہیں منحج ہے راستہ ہے اگر وہ چاہیں تو اپنے نظریات اور ابلاغ کو جو نہ اپنے افکار کو بڑے حسن طریقے سے لوگوں تک منتقل کر سکتے ہیں ان کو لکھنا چاہیے جیسے بھی موقع ملے جہاں بھی موقع ملے لکھنا چاہیے اور اس کا مزہ ہے کوئی اپنی ڈرین من آلیں کہ ہفتے میں کا مزہ ہے ایک دن ضرور لکھنا ہے ہفتے میں دو دن ضرور لکھنا ہے اگر ہفتے میں ہفتہ بار ایک تحریر بھی لکھتے رہیں تب بھی ایک وقت گودھانے کا ساتھ ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا زہیرہ جو آپ ماردہ ویجود میں آجاتا ہے مثال دی رہو میں نے سات سو ایک قریب کالم لکھے ہیں تو ایک کالم کی اگر آپ طوالت چھ سفوں کے پر محیط سمجھے تو اس کا مطلب ہے بیالی سو صفحے تحریر کر چکا ہوں بیالی سو صفحے کا مطلب ہے اگر چار سو صفحے یا پانچ سو صفحے یہ کتاب ہو دس کتابوں سے زیادہ یعنی آپ مواد جو نا لکھ تحریر کر چکے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ یعنی آپ کی بیسیوں درجلوں کتابوں کا مواد بن جاتا ہے اگر آپ یہ استقلال مضامین اور آپ کی جو کالم ہیں ان کو آپ کو کتابی شکل بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کیا جائے گا میں نے اس سے قبل جو تھا میرا حلاصہ مضامین ہے قرآن مجید آیا تھا اسے بڑی پدیرہی حاصل ہوئی ہوئی تھی انشاءاللہ اس کی بھی دوبارہ ترسیل کا کام کریں گے پھر میں نے ایک مسائل کے حلقے پر بھی کتاب لکھی تھی پھر ایمانیات پر بھی انشاءاللہ یہ جو ہے اپنے مضامین کو بھی یکجہ کر کے مختلف انعوین کے تحجیو ہے ان کے بواب بنا کر انشاءاللہ لوں گے ساملے آئے شاید کے دارے ناظرین صحافت سیاست اور خطابت کے عظیم بادشاہ علامہ ابتساملہ ہی زہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وقت ہوئے وقفے کا انشاءاللہ باقی باتیں وقفے کے بعد ہمارے آئے ہے بن کے رحمت مہمان ہمارے ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے صحافت سیاست اور خطابت کے بادشاہ جناب علامہ ابتساملہ زہیر صاحب سے آئیے کچھ مزید باتیں کرتے ہیں علامہ صاحب جس طرح کہ پچھلے دنوں کرونا کی وبا بھی آئی اور بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ایک خوف کی فضا تھی مارکٹیں بند کاروبار بند اڑتے ہوئے جہاز زمین پر اترنے پر مجبور ہو گئے سمندری جہاز سفر بند ہو گئے ان حالات میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے اندر ایک جرد بے باقی اور نڈر کا ایک انصر پایا جاتا تھا اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں بنیائی دور بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ذر یا شہر ایسا نہیں جو اللہ تبارک وطالہ یہ مردی کے بغیر انسان کو متاثر کر سکے اللہ تبارک وطالہ نے سورہ باقرہ میں یہ بات رشاد فرمائی کہ جادوگر بھی جو ہے نا انسان کو اللہ تبارک وطالہ حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا صحیح تو جب انسان کا یقیدہ ہو جائے کوئی چیز بھی اللہ تبارک وطالہ حکم سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتی تو خود بہت انسان کا ایک اتمنان کی قفیت بیادہ ہوتی ہے کہ میں پر ایک سب سے بڑی پناہ ابھی موجود ہے چنانچہ میں نے یہ بات گوھر کیا آپ معوضات اور ان کے مفاہیم پہ گوھر کرتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسوسیت سے میں اللہ تبارک وطالہ پلٹنے کا اور اس کی پناہ لینے کا ذکر کیا گیا ہے ظاہری بات پناہ اسی چیز سے لی جاتی ہے جس کا شر جو ہے وہ آپ کو ایک خوف کے اندر مقتلعہ کر رہا ہو یا آپ اس کا مقابلہ کرنے سے جو انا آپ نے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہوں تو اس وقت آپ ایک پناہ کو طلب کرتے ہیں ایک جنگلی دریندہ آجائے تو آپ کوشش کریں گے آپ کوئی پناہ مل جائے آپ چھپ جائیں کوئی شیر آیا یا کتا آیا تو آپ کہیں سے کوئی ڈال کو احتیار کرنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھتا دنیا میں جتنے بھی مادی ہے تو بات ہے ڈال والی چیزیں ہیں ان میں سے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا ان کی افادیت اپنی اپنی جگہ ہو سکتی ہے لیکن جو اثرات اللہ تبارک وطالہ سے پناہ طلب کرنے کے وہ کسی چیزیں موجود نہیں ہیں تو میں یہ بات سمجھتا کہ کرونا کا طبی علاج حکیمانہ علاج یا میڈیکل علاج اپنی جگہ پر ہے لیکن روحانی ہے تو بار سے اللہ تبارک وطالہ کی عزاز توقع کرنا اور وضائف کے ذریعے حصوصا محفظات راجت القرصی وغیرہ سے جو انا پناہ طلب کرنا اللہ تبارک وطالہ کی وہ کرونا کا انتہائی مؤثر جو انا علاج ہے اور میں نے ذاتی طورہ مشاہدہ کی یا خود بھی گرد و نواں میں بھی کہ جن جن لوگوں نے اسکار مسنونہ کیے حصوصیہ سے عوض بھی کلمت اللہ اتام ماتی من شریمہ خلق کا ورد کرتے رہے سورہ بکر آف علق ناس کو پڑھتے رہے اللہ تبارک وطالہ نے ان کو شر سے بچا لیا یا اگر اس کے اندر یہ بیماری ابتلاہ بھی ہوئے تو اللہ تبارک وطالہ ان کو شفاہ دے دی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کافی وشافی ہے جب ہر ذر ہر شر اس کے حکم سے انسان میں محصر ہو سکتا ہے اور جب اس کی مرضی ہوتی ہے اس کا حکم ہوتا ہے وہ چیز دور ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ایسے عالم کے اندر جبکہ کوئی بابا کوئی ابتلاہ کوئی مشکل کوئی پرشانی آئے تو ہمیں اس پروردگار عالم کو پکارنا چاہیے جس نے غار کے پتھر کے زد میں آنے والے مسافروں اگار کے پتھر سے دعا کیا نجات دیتی کرونا کے اس فیز ٹو میں بھی آپ یہی رہنمائی کریں گے رائے دیں گے پیغام ٹی وی کے ناظرین کو کہ وہ ذکر اذکار اور کوئی مخصوص اذکار بھی ہیں دیکھیں جی دیکھیں جتنے اذکاج میں یعنی اللہ کی پناہ کو طلب کیا گیا مسال قرآن جیب میں فلق ہے سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے اسی طرح حدیث موارکہ میں بعض بھی ہیں نا ان کی حسوسی اہمیت ہے جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں ہر چیز کے شر سے یا اس کے کلام اس کے کلمات اللہ کی کلی کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر چیز کے شر سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لحاظ سے اپنا معاملہ اللہ تبارے پر عزیزاد کا سپورت کر دی ہے جو اللہ کے تبقل کرتا ہے اللہ تبارہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کافی اللہ تعالیٰ کے اپنے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دات سے جب آپ پناہ کو طلب کریں توقل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائیں گے حضرت اللہ تعالیٰ صاحب اس وقت عالم اسلام کفر کے حملوں کی زد میں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام ہے آپ کا تو پوری دنیا پر ایک اوورال نظر ہے آپ دیکھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور موازنہ بھی کرتے ہیں کہ اس وقت کیا عالم اسلام بیدار ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھیں جی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ عالم اسلام کی بیداری عوامی سطح کے طور پر مسلم ہے یعنی کہ عوام یہ بات محسوس کر رہی ہے کہ ہمارا ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارا استحصال ہو رہا ہے ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اس قصق کو یا اس بچینی کو یا سکلیف کی ترجمانی کرنا جو اصل میں حکمرانوں کا کام ہے کیا وہ کر رہے ہیں کہ نہیں تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کی اپنی ترجیحات ہیں دنیا اسلام میں وہ حقیقت میں اس طرح عوامی جذبازی ترجمانی نہیں کر رہی جیساں کرنی چاہیے اگر ہمارے حکمران بھی اسی طرح عوامی جذبازی ترجمانی کریں جس طرح عوام عالم اسلام سے جو عالم اسلام کی عوام ہیں جس طرح وہ کفر کی ساسوں کے بارے میں ایک نیگٹیو رویہ رکھتی ہے یا ان کی الفیلنگ ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لئے انقلاب کی فیدا پیدا ہو جائے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اضاعت اقدس میں جب فرانس میں حالیہ دینوں کے اندر جو کیا گیا ہے آپ کی اضاعت پر جو اقتصبے آپ کے حرمت پر جو حملے کیے گئے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان حملوں کا جواب دینا امت مسلمہ کی پوری ذمہ داری بنتی تھی ہمارے حکمرانوں کی لیکن حکمرانوں نے ذمہ داری کو اس انداز پورا نہیں کیا جہاد کرنا بڑی دور کی باد ہے بائیکارٹ کرنے کے بڑی اس طرح مادہ تیار نہیں ہوئے یہ کیا مسالے ہیں زبانی مضمتیں بھی کم کی ہیں یہ کیا مسالے ہیں یہ کیا تدیہات ہیں کہ جن کے احضر وہ کفر کی انسادشوں کے مقابلے پر جانا کوئی نہ کوئی کمپرومائز کوئی نہ کوئی ڈپلومیسی کوئی نہ کوئی سمجھوتے کی بات سننے کو ملتی ہے انہیں کنفرنٹ کرنے کی بات نہیں ملتی ہمارا موریل ہوئے ہیں ہمیں حدیت مادی کا فقدان ہیں ہمارا عقیدہ کمزور ہے ہمیں اللہ تعالی کی دعبے توقع نہیں ہم مادیت زدہ ہیں ہم مادیت پسند ہیں مادیت پرست ہیں ہم مادے کو ہر چیز سمجھتے ہیں یہ کچھ وہ چیز ہیں جنہوں نے آج ہمیں کمزور کر دی ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالی کے پجاری بن جائے اور اللہ تعالی ہی کو اپنے تمام معاملات کا نگران اور سرپرست سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ارام سے کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں کفر نہ علم کے لئے آسے ہم سے آگئے ہیں نہ تعداد کے لئے آسے ہم سے آگئے ہیں نہ مادنی وسائل کے لئے آسے ہم سے آگئے ہیں اگر وہ ہم سے آگئے ہیں تو اپنی تحریک میں آگئے ہیں وہ متحرک ہیں ہم جامد ہیں اپنی چلاکیوں کے لئے آگئے ہیں وہ چلاک ہیں اور ہم ان کے مقابلے کے پر مغلوب ہیں اور مقابلہ کرنے کے لئے اسے ایمان و تیار نہیں ہیں اگر ہم مقابلہ کریں تو ہم یہ بات سمجھتا ہوں ان کا مقابلہ کرنے کا عدم کر لیں اللہ پر توقع کریں تو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں مغرب اور غیر مسلم اسلام کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ ایک پراپوگنڈا ہے اور ایک منظم پراپوگنڈا ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے یہ حقیقصت کا کوئی تعلق نہیں ہودھ مغرب کا اپنا کیا کردار ہے ہودھ امریکہ کا اپنا کیا کردار ہے دنیا بر میں بمباری کرنا دنیا بر کے اندر جو ہےنا بستی بستیوں کو جاڑ کر رکھ دینا عراق کو بقایہ دور کے پر ٹارڈ کر کے اس کو بمباری کر دیئے تباہ و برباد کر دینا کسی طرح افغانستان کو تباہ و برباد کر دینا یہ سارے امریکہ کے وہ اقدامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے وار اگنس ٹیرل کی آرڈ کے اندر کس حد تک پوری دنیا کے اندر جو ہےنا دہشتگردی کی گئی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ برما میں زباہ آنے والا بھی مسلمان فلسطین میں زباہ آنے والا بھی مسلمان افغانستان میں زباہ آنے والا بھی مسلمان کشمیر میں زباہ آنے والا بھی مسلمان سیریا میں زباہ آنے والا بھی مسلمان لیکن پھر مسلمان دہشتگرد ہے مسلمان تو سچی بات دہشتگردی کا پوری دنیا و نشانہ بنے ہوئے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے در احساس کم تری ہے ان کے قائد جو ہیں ان کے رہنماء جو ہیں وہ صحیح معنی مسلمانوں کے مقدمے کو لڑنے سے کاثر ہیں اگر وہ مقدمہ لڑیں ہمارا ہماری ترجمانی کریں تو اللہ کے فضل کے لئے یہ بات جو ہے نا ٹیبل کے پر ثابت ہو سکتی ہے کہ ہمارا دہست گردی ہے کوئی لینا دینا نہیں علامہ صاحب علماء اور دوسرے طبقات اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل جو ہے وہ ایک بڑی بڑی تعداد میں آپ کی فالورز ہے تو ہم اس نسل کو کس طرح اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی طرف کس طرح لاسکتے ہیں دیکھیں یہ انسان کے اندر دو طرح کی تشنگی پائی جاتی ہے ایک علم کی تشنگی ہے ایک جذبات اور حساسات کی تشنگی ہے علم کے دریئے جب آپ اس کو سراب کرتے ہیں تو اس میں ایک شعور بیدار ہوتا ہے اس میں حکمت بیدار ہوتی ہے اس میں دنائی بیدار ہوتی ہے جب آپ اس کے جذبات کو سراب کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ جہاد بگار ہوتا ہے بدی کے لاب اٹھنے کا ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے نہیں اندل منکر کی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدمیداری بنتی ہے کہ ہم جہاں پر نوجوانوں کی علمی تربیت کریں وہاں پر ان کے جذبات کو جو ہے نا وہ بھی صحیح سمت پر جو ہے نا ان کو لگائیں اگر ہم نے ان کے جذبات کی صحیح سمت پر ترجمانی نہ کی تو جذبات جو ہیں نوجوانوں کی وارنگی کا باعث بن سکتے ہیں نوجوانوں کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں نوجوانوں کو دہشتگردی کا راست بجل آ سکتے ہیں نوجوانوں کو جنسی جرائم کے اوپر مادو تیار کر سکتے ہیں تو ہماری عدمیداری بنتی ہے کہ ہم نوجوانوں کی تباہنائیوں کو صحیح جہد کے پچھلانے کے لیے ان کے جذبات کو بھی صحیح ایمان میں استعمال کریں ان کے جذبات استعمال ہونا چاہیے اللہ کی وحدانیت کے لیے ان کے جذبات استعمال ہونا چاہیے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے جذبات استعمال ہونا چاہیے حتم نبوت کے لیے ان کے جذبات استعمال ہونا چاہیے دفاع صحابہ کے لیے ان کے جذبات استعمال ہونا چاہیے فاشی اور منکرات کے ہاتھ میں کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں انہیں گائیڈ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک امن کے دارے میں رہ کے کام کرنا ہے ایک آئین کے دارے میں دیکھے کام کرنا ہے کسی کو انہوں نے کسی کی جان کو کسی کی املاک کو کسی کی امال کو نقصان نہیں منچانا لیکن اس کے اساس ہم نے ان کے جذبات رخ بھی دینا ہے اگر ہم اس مصبت رخ دینا ہے اگر ہم اس مصبت رخ کے درہ نمائی نہیں کریں گے تو نوجوان کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں وہ ایک خلا رہ جگہ جس کی بجاہتے وہ نقصان اٹھائیں گے اور منفی سرگرگی ہوگا پہلے ہمارے پرنٹ میڈیا تھا کالم کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا مزامین کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا اس کے بعد پھر الیکٹرونک میڈیا آگیا اب سوشل میڈیا آگیا تو اب ان تمام میڈیا کے تراظر کو دیکھا جائے تو ثقافتی رویے بدل سکتے ہیں ان تمام صورتحال میں ہم کس طرح اسلامی ثقافت کا اسلامی اقدار کا تحفظ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کے یلغار جو ایک منفی کلچر کو تحریک دینے کا حب بنتی ہے وہیں پر یہ مواقع ہمارے لیے بھی موجود ہیں کہ ہم اس منفی تحریک کو روکنے کے لیے اپنے ابلاغ کو استعمال کریں اپنی سوچ و فکر کو جو ہیں نا لوگوں تک منچائیں اگر ایک طرف سے ایک ریلہ آ رہا ہے بدی کا منکرات کا فہاشی کا اور مغربی تحزیب کا اور بے حیات ثقافت کا تو دوسرے ہمارے پاس بھی ممبر کی طاقت موجود ہے دوسرے ہمارے پاس بھی زبان موجود ہے دوسرے ہمارے پاس بھی کلم موجود ہے دوسرے ہمارے بھی ندریات موجود ہیں ہمارے پاس بھی احساسات موجود ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری قوت سے آگے بند ماننے کی کوشش کریں انشاءاللہ اگر ہم اس کے لیے سنجیدگی سے اپنا ایک پکیادہ میڈیا کی سٹیڈی بنائیں گے جو وار ہے جو ہماری اس کی جنگ کی ہم سٹڑی بنائیں گے تو انشاءاللہ حق اس میں غالب رہے گا اور باطل مغلوب ہوگا ایک اسلامی چینل کو آپ کے خیال میں کس طرح کا کردار دا کرنا چاہئے معاشرے کی بہتری کے لیے اور نوجوانوں کو لوگوں کو منفی سرگرمیوں سے ہٹا کے مصبت سرگرمیوں کی طرف لانے کے لیے دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ نوجوانوں کے دہنوں مختلف طرح کے سوالات ابرتے ہیں اپنے مقصد تحلیق کے حوالے سے دنیا کے امور کو چلانے کے حوالے سے نوجوانوں کی جو ایکسٹرا کیریکلر ایکٹیوٹیز ہیں غیر نسابی سرگرمی ہیں ان کے حوالے سے نوجوان جو ہے وہ بھی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے پروٹینشلز کو صحیح مانو اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مذہبی چینل اس طرح کے پروگرام لانچ کر سکتا ہے جس کے ذریعے کتاب و سنت کے اندر جو جو ان اوناوین کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے ان کو لوگوں تک پنچایا جائے وہ سلیس انداد ہونا چاہیے وہ وامین انداد ہونا چاہیے اس کے اندر دقیق نقاط کو بھی بڑے صحیح اور آسان اسلوب کے اندر لوگوں تک پنچانے کے لیے ہماری سڑھی ہونی چاہیے اگر ہم ایسی حقمت عملی اپنائیں گے جس کے اندر ہمارا اسلوب جو ہوگا وہ سلیس ہوگا اور ہماری دعوت جو ہے وہ اس کے اندر سلاست ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگوانوں کو قائل کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جوان کو اسامہ ابن زیاد جاتا ہونا چاہیے جوان کو سیدنا علی ابن عبی طالب جاتا ہونا چاہیے جوان کو حضرت عبداللہ ابن زبیر جاتا ہونا چاہیے جوان کو سیدنا عبداللہ ابن عمر جاتا ہونا چاہیے جوان کو عناسی ابن مالک جاتا ہونا چاہیے تو وہ چیزیں ایسی ہیں جن کا جہاں ہم نے ان کو ہیروز کو بھی شفٹ کرنا ہے ہمارے ہیروز کا بدل دیا گیا ہے ہیروز کو تبدیل کر گیا ہے ہمارے ہماری سارے کے سارے جو ہے نا ان لوگوں ہمارے ہیرو بنا دیا ہے جن کا ہماری نہ تاریخ سے تعلق ہے نہ ہمارے مدف سے تعلق ہے نہ ہماری براسہ سے تعلق ہے نہ تحظیب نہ سقاف ہوتاں ان کے ساتھ تو ہم جب تک اپنے ہیروز کا ان کو تعریف نہیں کروائیں گے اپنے جو ہمارا ایک علمی ترقہ ہے اس کے ساتھ ان کی ہم منگی نہیں کرائیں گے جو ان کا جو تعلق ہے ان کا جوڑ نہیں اس جوڑ کو جوڑیں گے نہیں تب تک میں سمجھتا ہوں کہ حلا رہے گا اس حلا کو ہم اس پلیٹ فارم کے دریئے دینی چینل کے دریئے پور کر سکتے ہیں مغربی ممالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن پاک کی توہین ایک معمول بنتا جا رہا ہے ان گھٹیا حملوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے یا ان کا کس طرح جواب دینا چاہیے دیکھیں یہ دو باتیں ہیں ایک دمیداری ہے مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کے ایک دمیداری ہے جو مسلمان معاشر بسنے والے مسلمان مغربی ممالک میں بسنے والے مسلمان کی دمیداری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے تنکرز کو اپنے نمائندگان کو اپنے مفقرین کو اس باتیں کنونس کریں گا آپ نے لاز بنائے اگر آپ نے لاز بنائے ہیں اس کے کنٹمٹ آف کورٹ کے تو آپ کو بلیس میں بھی لاز کو بھی انٹرڈیوز کروانا پڑے گا اس چیز کو پہنے کننس کریں پھر ان کی یہ بھی دمیداری بنتی ہے کہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے عام کرنے تاکہ محسن انسانیت کی سیرت سے کی روشن کرنوں سے جانا اس معاشر کو منور کیا جا سکے جہاں تا تعلق ہے ہماری بات کا ہماری دمیداری بنتی ہے کہ ہم اس بات کے پر چینڈ لیں کہ تحزیبوں کے تصادم کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے کہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحی کو رکھا جائے ہماری یہ دمیداری بنتی ہے کہ اپنے حکمرانوں کے پیغام دیں کہ ان ممالک کا سفارتی تجارتی بائیکار کیا جائے تو نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور رہانت کا جو ہے نا ارتکاب کرتے ہیں اگر ان دونوں ڈائمنشنز پر کام ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے اوپر ہم انہیں سیگریٹ کر سکتے ہیں ہم انہیں تنہا کر سکتے ہیں ہم انہیں آئیسولیشن میں دکھیل سکتے ہیں لیکن دکھ اور علمیہ کا مقام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے نا صحیح طرح ہنڈل نہیں کرتے اور ہم ہر وقت جس طرح ہوتا ہے نا بچنے کی کوشی کرتے ہیں اور کوشی کرتے ہیں کسینا کی طرح سمجھوتا کر لیے جائے کس بات پر سمجھوتا جب آپ کے نبی کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو پھر تو آپ کی امت کی شناحت ہی نہیں جاتی جب آپ کی شناحت ہی مٹ جائے گی تو پھر سمجھوتا ہے اس بات میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمیں اپنی شناحت کو برقرار رکھنا ہے ہماری شناحت یہ ہے کہ اللہ ہمارے پروردگار ہیں رسول اللہ تعالیٰ ہمارے نبی ہیں قرآن جید ہماری کتاب ہے بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے تو ہم یہ بات ہیں ہم ان چیزوں میں سمجھوتا نہیں کر سکتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمہین کے نفوز قدسیہ ہمارے لئے ایک ڈومیسٹک لیول رول موڈل ہیں ہم اس سائیٹیز اپنا کو اٹیچ نہیں کر سکتے یہ وہ کچھ اصول ہیں جن کے پر ہمیں جو نا پیرا دینے کی ضرورت ہے اور جب ہم پیرا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوان بھی غیرت مند ہوں گے ہمارا معاشرہ بھی باشور ہوگا اور ہمارے حکمران کو بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی اس چیز کو جو نا آگے جا کے جو نمائندگیوں نے کرنی پڑے گی ہماری انشاءاللہ علامہ صاحب اس وقت پیغام ٹی وی کے لاکھوں ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لئے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں یہی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن اپنے مقصد تحلیق کو پچان لی اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے نظری صرف دنیا کی زندگی حرفیار ہے جن کی نظروں کے اندر دنیا کے زندگی میں آنا جانا کھانا بھی نہیں ہر چیز ہے وہ دنیا کو چلانے کے لئے بھی اپنی سوچ اور فکر کو سب سے بلند چیز قرار دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بھرے میں اللہ تعالی نے یہ بات کہ یا علمون الظاہرم من الحیات الدنیا وہم من الآخرت ہم غافلون دنیا کی زندگی کو ظاہری طور پر سمجھنا لے یہ لوگ آہرت سے کلی طور پر غافل ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے مقصد تحلیق کو سمجھ جاتے ہیں اور اس بات کو بام لیتے ہیں کہ دنیا میں مارا کیام آرزی ہے اور ہم یہاں پر در حقیقت اپنی من مانی کرنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہمیں اللہ تعالی کی مردی کے لئے دینی یہ لوگ حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور مقصد کیسے پہچان ہوگی اس کی جب ہم کتاب و سنت سے بستگی کو احتیار کریں گے تمسک کو احتیار کریں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سے بستگی احتیار کرنے والا ان کو پڑھنے والا اور اس کے بعد ان کی سانچیں اپنی دینیوں ڈالنے والا اور پھر اس کا بلاک کرنے والا اور پھر ان کے قیام کے لئے کوشش کرنے والا بنائے آمین بہت شکریہ جناب علامہ صاحب کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے ناظرین کے لئے پیغام سٹوڈیو میں تشریف لائے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا آج آپ نے ملاقات کی جناب علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب سے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ کلیوں کا کھل کھلانا بلبل کا چہ چہانا کشیوں کے گیت گانا آنگن میں جیسے اترے ہے چاند ستارے آئے ہے بن کے رحمت مہمان ہمارے